بھر صاحب اگر آپ کو کوئی اگنور کرے تو السلام علیکم تو صحیح ہے آپ بھی اس کو ڈسٹرب نہ کریں اگر زندگی میں کبھی غرور اور تقبر آ جائے نا تو قبرستان کا چکر لگا لینا آپ سے بھی بہترین لوگ وہاں پر مٹی بنے پڑے ہیں آج کل انسان کو نہ قائدے کی ضرورت ہے نہ وائدے کی ضرورت ہے آج کل تو انسان کو صرف اور صرف فائدے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مر چکا ہے نفیس بھائی چپچاپ سا رہنے لگا ہوں آج کل چپچاپ سا رہنے لگا ہوں آج کل کیونکہ بول کر میں نے اپنا بہت نقصان کیا ہے نفیس بھائی ایک چاہت ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ جینے کی ورنہ پتا تو سب کو ہے کہ مرنا اکیلے ہی ہے کتنے بھی اچھے کام کر لو تاریخ تو قبرستان میں ہی ہوگی کون کہتا ہے پیسہ سب کچھ خرید سکتا ہے اگر ایسا ہے تو ٹوٹے ہوئے بروسے کو خرید کے دکھاؤ کبھی کبھی لگتا ہے جو سب کا اچھا کرتے ہیں اس کا بھی اچھا ہوتا ہے یہ صرف کہنے کی باتیں بات صحابہ دوستی کیا ہوتی ہے السلام علیکم دوستی یقین پر ٹکی ہوتی ہے یہ دیوار بہت مشکلوں سے کھڑی ہوتی ہے وقت ملے تو کبھی پڑھنا کتاب رشتوں کی دوستی ہون کے رشتوں سے بھی بڑی ہوتی ہے جو ہو گیا اسے سوچا نہیں کرتے جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے منزلیں حاصل ہوتی ہیں انہیں نفیس بھائی جو وقت اور حالات پر کبھی رویا نہیں کرتے السلام علیکم اب عبادت کیسی ہونی چاہیے سنو کیا کہتا ہے اقبال سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے حالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں بس فرض ادا کرنا ہے ایسا لگتا ہے کوئی کرز لیا ہو رب سے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے السلام علیکم السلام علیکم سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا اس لئے جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہوگا تو کہیں گے جنازہ لے آؤ اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو اس وقت نہ میرا نصد نہ میرا قبیلہ نہ ذات کام آئے گی اور نہ ہی میرا منصد اور شہرت کتنی فانی اور دھوکت